جو جنم لیا ہے اس کا مرنا تیہ ہے جیسے دنیا کا سسٹی ہوا ہے اور اس کا انتوہی تیہ ہے اہی سسٹی کا نیم ہے تاکہ پھر سے ایک نیا یوگ کا شروعات ہو سکے دھرم گنتھوں میں دنیا بناس کے بارے میں لکھا ہے پر کہیں پر بھی کوئی ڈیٹ یا ٹائم کا علیک نہیں ہے پر کئی بیگینیوں میں کوئی ریسارچ کے بعد کئی طرح طرح کا ڈیٹ کا ذکر کیا ہے پر ہمیں بیگین کی بات یقین نہیں کیونکہ طرح طرح کا بیگینی طرح طرح کا ڈیٹ کا علیک کرتے ہیں پر ہمیں یہ یقین ہے کہ دنیا کا بناس ایک دن ہوگا ہمیں ہر دھرم کو بسواس کرتے ہیں اور دھرم گنتھ کو مانتے ہیں اسی لیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھے آئے تو تیہے کہ یہ دنیا ایک دن بناس ہوگا پر اس کا ذکر کوئی بھی دھرم گنتھ میں کوئی ڈیٹ کا علیک نہیں ہے پر کیسے ہوگا اس کے پہلے کیا لکسند دکھائے دیکھیں اس کا علیک ہر دھرم گنتھ میں لکھا ہے تو چلیے آج ہم جانیں گے ہندو دھرم کے لگ بھگ سبھی گنتھ میں کال کو چار یوگ میں باٹا گیا ہے ہندو منتہ کے انوصہ جب چار یوگ پڑے ہوتے ہیں تو پرالائے ہوتی ہیں اس سمجھے گرمہ سو جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو سنسار کا انہی مرمہ دمان کرتے ہیں اور یوگ کا پرام ہوتا ہے مہا بھارت میں تلیوگ کے انت میں پرالائے ہونے کا ذکر ہے لیکن یہ کسی جل پرالائے سے نہیں بلکہ دھرتی پر لگاتا بھار رہی ہے کرمی سے ہوگا ہے مہا بھارت میں علیک ملتا ہے کہ سرجو کا تیج اتنا بڑھ جائے گا کہ ساتو سمندر اور ندیہ سوک جائے گی سمو تک نام کی اگری دھرتی کو پاتل تر حسم کر دے گی برسہ پوری طرح بند ہو جائے گی سب پھر چل جائے گی اس کے بعد پھر بار برسوں تک لگاتا باریس ہوگی جس سے سارے دھرتی جل مکرہ ہو جائے گی اب قرآن کیا کہتی ہے قرآن میں قیامت کے دین کا ذکر ہے قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کا دین کونسا ہوگا اس کی جانکاری کیبل اللہ کو ہی ہے اس میں بھی جل پرولائی کی ہی علیک ہے حدیث میں ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سرج پروب کے بجے پسچم سے نکلے گا اور آدھا نکلے گا اس کے بعد پھر پروب سے نکلے گا اب بائیویل کیا کہتی ہے بائیویل میں بھی پرولائی کا اُلک ہے جب اسر نوہوں سے کہتے ہیں کہ مہا پرولائی آنے والا ہے تم ایک بھری نو نو تیار کرو اپنے پڑیوار کے سبھی جاتی کے دو دو جیبوں کو لے کر بیٹھ جاؤ سارے دھرتی جل سمرگ ہو ہونے والا ہے آپ جانیں گے پیگین کیا کہتے ہیں کہ بل دھرم و گنثوں میں ہی نہیں بلکہ کئی دیشوں میں بیگینک نے پرولائی کی اب دھارن کو صحیح مانا ہے ایمریکہ کے کچھ بیگینکوں نے گھو سنا کی ہے کہ تیرہ اپریل دوہجہ چھتیس کو پی دیوی پر پرولائی ہو سکتا ہے جو کہ انسار انتریک میں بھومنے والا ایک کرو ہو ایفیلیس سانیتیس لاکھ چودہ ہزار اکانہ بے کلیمیٹر پراتی گھنٹا کی افتار سے پی تی بی سے ٹکڑا سکتا ہے اس پرولائی کاری ان میں ہزاروں لوگوں کی جان بھی جا سکتا ہے حالانکہ ناسا کے بیگینک کا کہنا ہے کہ اس کو لے کر گھبرانے کا کوئی جرورت نہیں ہوئی تو آپ نے سنا ہے کن دھرمگانت میں کس طرح کا بھوشیبانی کیے ہیں اور کس دھرمگانت کا بھوشیبانی سچ ہے یہ ہمیں بولنے کا گیان نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمیٹ باکس میں چرور بولیں تاکہ ہمیں بھی گیان ہو اور ہم بھی جان سکے دھنیا بات آپ کا دن سبو موسیقی